السلام علیکم میں ہوں فیصل تارڈ پی ٹی آئی والوں نے جی قاضی فائز عیسیٰ کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہے اگرچہ فیصل وارڈر نے رات کو دعویٰ کیا کہ پی ٹی آئی کو مقصود سیٹوں کے کیس کے اندر اچھا خاصا جھٹکا لگے گا اور یہ سیٹیں پی ٹی آئی یا سنی اتحاد کو نہیں ملیں گی لیکن جس طرح سچویشن جا رہی ہے یا جس طرح کا قاضی صاحب کا کنڈکٹ ہے اور جو سپریم کورٹ کے اندر ہو رہا ہے اس کے بعد تو یہ لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کو سیٹیں آپ چھوڑ دیں سنی اتحاد کو بھی چھوڑ دیں قاضی صاحب کو اپنا آپ بچانا مشکل ہو رہا ہے آج دو چیزیں ہوئی ہیں سپریم کورٹ کے اندر جلدی سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں پھر دیگر خبریں آج عمران خان نے بھی اڈیالا سے ایک سرپرائز دیا ہے اس کا ذکر بھی کرنا ہے پی ٹی آئی نے آج دو کام کی ہے ایک تو سنی اتحاد والوں نے یعنی پی ٹی آئی ایکی بات ہے ریکارڈ پیش کر دیا سپریم کورٹ کے سامنے کہ کس طرح سن 2019 کے اندر باب پارٹی کو مقصود سیٹیں ملی تھی جبکہ انہوں نے مقصود سیٹوں کے حوالے سے کوئی بھی لیسٹ جمع نہیں کروائی ہوئی تھی پھر دوسری شرط آ جاتی ہے کہ دیکھئے لیسٹ نہیں جمع کروائی تھی باب پارٹی نے الیکشن تو لڑا تھا باب پارٹی نے کے پی کے اندر الیکشن بھی نہیں لڑا تھا بلکہ جب فاتح کے پی کے اندر زم ہوا اور اس وقت جو ہے وہ مقصود جو لوگ جیتے کچھ فاتح میں سے وہ گئے باب پارٹی کے اندر یعنی ازاد باب پارٹی کے اندر چلے گئے اور باب پارٹی کو ان ازاد امیدواروں کی بیس پر مقصود سیٹیں مل گئیں لہذا یہ ہمارے سامنے ایک پریسیڈنٹ آ گیا کہ ماضی کے اندر لسٹ دیئے بغیر اور الیکشن لڑے بغیر مقصود سیٹیں ملا کر دیئے دوسرا آج پی ٹی آئی نے ایک درخواست دائر کی ہے سپریم کورٹ کے اندر جس کے اندر یہ کہا گیا ہے یہ جو تیرہ رکنی فل کورٹ کیس سن رہا ہے پی ٹی آئی کی مقصود سیٹوں کے حوالے سے یہی فل کورٹ جو ہے پی ٹی آئی کا جو بلے کا نشان کازی صاحب نے واپس لیا تھا جو تیرہ جنوری دوہزار چوبیس کا فیصلہ ہے کازی فائز سا سمیت تیر رکنی بینچ کا اس کی نظر سانی بھی اسی تیرہ رکنی بینچ کے سامنے لگائی جائے آپ ذرا اندازہ کریں کہ جب بلے کے نشان کا ذکر ہوتا ہے جب سپریم کورٹ کے اندر کہا جاتا ہے کہ یہ سارے کا سارے جو فساد پڑا ہوئے نا یہ کازی فائز حیصہ کے تیرہ جنوری کے فیصلے کی وجہ سے ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ چلے فیصلہ تو آ گیا کہ اس فیصلے کی گلت تشریح ہوئی اب مطیولہ جان نے کہا جب فیصلہ ہی گلت ہو تو اس کی تشریح درست بھی ہو جائے تو وہ گلت ہی ہوا کرتی ہے تو لہٰذا پیٹیا نے یہ بھی کہہ دیا آپ اگر کمیٹی جو ہے جس کے جسے منصور علی شاہ ہے جسے منی بختر ہیں دونوں کہہ دیتے ہیں کہ چلیں بلا بلا تو ہو ہی رہا ہے نا اور پھر کازی صاحب چپ کروا دیتے ہیں کہ دیکھیں جی ریویو پینڈنگ ہے ریویو پینڈنگ ہے حالانکہ ریویو پینڈنگ ہوتے ہوئے کازی صاحب نے جو ہے وہ خاتلی کیا تھا برطانوی ہائی کمیشنر کو جس کو لے کر اور یا مقبول جان نے اب جو ہے کازی کو بر طرف کرنے کے حوالے سے ان کے خلاف جو مس کنڈکٹ کی کاروائی ہے وہ بھی سپریم جوڈیشل کونسلل کے اندر جو ہے وہ درخواست جمع کروا دیا لہٰذا کازی صاحب کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا ہے ادھر آمر فاروق صاحب خلاف جو میں نے آپ کو رات کو بتایا تھا ویلوگ کے اندر جو فیصلہ دیا ہے تیر اکنی بیچ دیں تو آمر فاروق پر تین تین چار چار مس کنڈکٹ ثابت ہو گئے ہیں آمر فاروق کا بچنا بھی مشکل ہے کازی صاحب کا بچنا بھی مشکل ہے اور اوپر سے یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں مقصود سیٹیں ملیں گی کازی کو اکسٹینشن ملے گی تو لہٰذا آپ اکسٹینشن تو رہے گی دور کی بات کازی صاحب کو اپنا آپ بچانا مشکل ہوئے ہیں دوسرے نمبر پہ سب سے اہم خبر امریکہ ڈان نیوز نے ایک ریپورٹ شائع کی ہے اور یہ بڑی اہم ریپورٹ ہے ڈان نیوز کہتا ہے کہ پاکستان نے امریکہ سے مجد مانگی ہے اور کہا ہے ہمیں جدید اتھیارہ اتھیار دیے جائیں ہمیں چھوٹے اتھیار دیے جائیں تاکہ یہ جو اپریشن عظم استحقام ہم نے شروع کرنا ہے اس میں ہماری آپ سپورٹ کریں جو ہے ہم آپ کے پارٹنر ہیں ہم نے آپ کا ساتھ دیا ہے قابل جنگ کے اندر بھی لہذا اب آپ ہمارا ساتھ دیں اور ہمیں چھوٹے اتھیار دیں جو امریکہ کے اندر پاکستانی شفیر ہیں مسعود چودری صاحب ان کی جانب سے امریکہ کو جیدر خواست دی ہے اب سوار یہ پیدا ہوتا ہے چلیں ملک دوسرے ملکوں سے اسلحہ لیتے رہتے ہیں ہم نے سنا ہے بھارت بھی لیتا ہے سارے ملک دوسرے ملک سے اسلحہ لیتے رہتے ہیں لیکن یہ چھوٹے موٹی اپریشنوں کے لیے بھی ہمارے پاس اتھیار نہیں ہے وہ جو باجوہ صاحب نے کہا تھا کہ ہمارے ٹینکوں کے اندر ٹینکوں کو زنگ لگا ہوا ہے اسلحے کو زنگ لگا ہوا ہے اور جو ہے وہ ہم جنگل لڑ سکتے انڈیا کے ساتھ پٹرول بھی نہیں ہمارے پاس ڈیزل بھی نہیں ہے پھر ہماری یہ کتنی بڑی واہ فیکٹری ہے سٹیٹ آف دا آرٹ تو ہمیں امریکہ سے اب چھوٹے موٹی اپریشنوں کے لیے بھی مدد مانگنی پڑ دیا دوسری طرف ہم نیوز نے ایک ریپورٹ شایع کی ہم نیوز کہتا ہے کہ سیکیورٹی ذراعی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ جو اپریشن عظم استحقام کا شور ہے یہ اپریشن نہیں ہے یہ کچھ لوگوں نے اپریشن برایا ہوا ہے تو یہ اپریشن نہیں ہے یہ بیسیکلی وہی جو کبینہ کے اجلاس میں آیا تھا جی ویژن ہے ویژن ہے ویژن ہے تو یہ ویژن جو ہے یہ اپریشن نہیں ہے تو لہٰذا اس کے اندر زیشت کردی کی روک تھام منشیات اور منشیات جو ہے وہ اربوں روپے کی منشیات کے بزنس ہوتے ہیں اور وہ پیسہ پھر کل ادم تنظیمیں استعمال کرتے ہیں اسی طرح سے ساٹھ لاکھ لٹر سے زیادہ روزانہ ایرانی تیل سماگل ہوتا ہے تو اس کی روک تھام کے لیے یہ زیادہ ایک ایک بڑا ویژن ہے ایک بڑا ایک برودر پکچر ہے تو لہٰذا اس سلسلے میں ہم کام کر رہے ہیں اور امریکہ کی بات ہو رہی تھی تو آج یہ بھی خبر آئی کہ قوام متحدہ کے اندر جو پاکستان کے مستقل مندوب ہیں مونیر اکرم صاحب ان کو بھی چینج کیا جا رہا ہے اور پاکستانی سفیر مسعود چودری صاحب جو ہیں جو سابق صدر بھی ہیں ازاد جمع کشمیر کے ان کو بھی اب چینج کیا جا رہا ہے اور ان کی جگہ پہ نیا جو ہے وہ سفیر لایا جا رہا ہے رضوان سعید رضوان سعید کو نیا سفیر امریکہ کا لگایا جائے گا یہ خبریں جناب آ رہی ہیں اب امران خان نے اڈیالا جیل سے نوٹس لی ہے بڑا ایم نوٹس یہ جو آج کل پی ٹی آئی میں لہاں کا فلاں پہ اعتماد نہیں اور ایک قسم کی جو جماعت کے اندر ہی ایک جو ایک مارکہ لگا ہوا ہے تو اس پہ امران خان نے نوٹس لیا ہے خبر ہے امران خان کا پارٹی میں دھڑے بندی اور فارورڈ بلاک سے متعلق خبروں کا نوٹس دھڑے بندی اور فارورڈ بلاک عراقین کا نام مانگ لیے آئندہ ملاقات میں سینٹ اور قومی اسبلی میں فارورڈ بلاک میں ملوث عراقین کے نام پیش کرنے کی ہدایے تو خان نے کہا کہ مجھے نام پیش کریں کون کون یہ سارے جو ہے پارٹی کے اندر جو ہے وہ دھڑے بنا رہے ہیں تو پھر میں دیکھتا ہوں کہ ہوتا کیا ہے اور یہ کس طرح جو ہے جماعت کے اندر تقسیم پیدا کی جاتی ہے یعنی یہ وہ وقت ہے کہ جب لوگ مر رہے ہیں زلیل ہو رہے ہیں اور خاص طور پر پی ٹی آئی کو اپنا منڈٹ چاہیے اور امران خان جیل کے اندر ہے پارٹی کے اندر دھڑے بندی ہے تو اس لیے اب جو ہے وہ امران خان نے نوٹس لے لیا ہے اور اب شیر افضل مروز شاہر یال خان افریدی شاندانہ غلزار اور باقی لوگوں کے بھی ٹویٹ آنا شروع ہو گئے کہ دیکھئے کوئی دھڑے بندی نہیں ہے ہم ایک ٹیم کے ساتھ ہیں ہم یہ ہیں ہم وہ ہیں اور لیکن اس کے اندر جو جنید اکبر صاحب ہیں پی ٹی آئی کے ان کا ایک بیان آیا ہے وہ کہتے ہیں مقصود لوگ خان صاحب سے ملنے نہیں دیتے فیصلوں میں میرا کوئی اختیار نہیں ہے اور نہ امران خان تک میری رسائی ہے جنید اکبر خان نے پی ٹی آئی کی کور کمیٹس استیفہ دے دیا ورکرز کے ساتھ زیادتی کرنے والی لوگوں کے اس صاحب کے لیے تحریک شروع کرنے کا اعلان لہذا پی ٹی آئی کے اندر ڈیوائیڈ تو بھی بھی ہے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی کمیٹی نہیں ہے کوئی الگ ٹیم نہیں ہے لیکن ڈیوائیڈ ہے کیونکہ یہ ہمارے سامنے جنید اکبر خان کا استیفہ بھی آ گیا ہے جبکہ فواد چودری وہ آج کل مسلسل بیانات پہ بیانات دے رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ کمپرومائزڈ ہیں جو موجودہ کی عادت ہے وہ بونے ہیں اور جو موجودہ کی عادت ہے وہ کہتے ہیں کہ فواد چودری بھگوڑا ہے جب جماعت پر مشکل وقت تھا فواد چودری جو ہے وہ نکل گیا دم دبا کے بھاگ گیا اور اب فواد چودری بیانات دے رہا ہے کسی کی ایمہ پر فواد چودری ایسے بیانات دے رہا ہے لیکن فواد چودری نے آج بھی کہا کہ یہ عمر ایوب شبلی فراز یہ رعوف حسن ٹائف جو لوگ ہیں یہ چوے ہیں اور خاص طور پر نے کہا کہ حامد خان حامد خان صاحب سے بڑا چوہ ہے اس نے سب سے زیادہ نقصان کیا ہے جماعت کا دو ہزار تیرہ کے اندر بھی یہ اس وقت کے چیف جسس افتخار چودری کے ساتھ ملا ہاتا اور اس نے پی ٹی آئی کو شکیص دلوائی تھی اور اس الیکشن کے اندر بھی یہ قاضی فائز کے ساتھ ملا ہوا ہے یہ قاضی کو بچا رہا ہے اور مسرسل پارٹی کو نقصان پنچا رہا ہے